اسلام علیکم آج میں پاکستان کے سیاسی صورتحال پر بات کروں گا پاکستان میں آجگل تقریباً بہت ہی سیاست کے برے حالات چل رہے ہیں ایک ایسا انسان جو حق کی خاطر پاکستانیوں کو جگا رہا ہے تو دوسری طرف ایسے بھی سیاستدان ہیں جو ہماری قوم کو کہتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں اگر آج ہم نے بیک نہ مانگی تو کل ہمارا ملک نہیں چل پائے گا اگر ہم نے بیرونی سازشوں کے خلاف جھک گئے تو ہمیں ہو سکتا ہے بہت سارا فائدہ مل جائے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بیرونی سازشوں کے ساتھ مل کر ایک نیک دل اور عادل حکمران کو گرانا چاہتے ہیں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی بہت ہی زیادہ اور روج پر ہے لیکن اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں ان میں بھی یہ مہنگائی تقریباً کافی اتک بڑھ چکی ہے اگر آپ اپنے پرانے اباؤ اجداد کو دیکھیں جنہوں نے پاکستان کے لئے بہت ساری قربانییں دی لیکن ایک ایسا لیڈر جو کہتا ہے کہ ہم غلام اور بھگاری قوم ہیں ہمارا فیک ماننے کے علاوہ کوئی کام نہیں ایک ایسا لیڈر جو کہتا ہے کہ نہیں ہماری قوم آزاد ہے اور خود مختار ہے اور ہمارے ملک کو ایک عظیم ملک بننا چاہیے جبکہ دوسری طرف ایک ایسا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ نہیں ہمیں بھیکاری بننا چاہیے ہم خود مختار قوم نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارے اوپر بہت سارے قرض ہیں ہم ان کو کس طرح چکائیں گے لیکن لوگوں کو اب سمجھنا ہوگا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے ایک وہ لیڈر جو ہمیں بھیکاری کہتا ہے یہ ایک وہ لیڈر جو ہمیں ایک عظیم اور خود مختار قوم کہتا ہے آپ بلکل بغور اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ دو ہی ایسی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اب آمنے سامنے کھڑی ہیں اب ایک تو حق پر واضح بات ہو چکی ہے جبکہ دوسری باطل کے ساتھ کھڑی ہے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے یا ملک کے خلاف جو ساجشیں رچا رہی ہیں ان کا ساتھ دینا ہے پاکستانی قوم جو اب پوری طرح سے جاگ اٹھی ہے اب ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہوگا اور حق کا ساتھ دینا ہوگا آخر کب تک ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اسی طرح غلامی کی زنجیریں کارنے پر مجبور کرتے رہیں گے اگر ہمیں آج فیصلہ کرنے نہ دیا گیا تو آنے والی نسلیں ہماری غلامی کی زنجیروں میں اور غلامی کی سانسے لینے پر مجبور ہو جائیں گی آج ہمیں یہ اقدامات اٹھانے ہوگے کیونکہ ہمارے کافی سارے ایسے افراد موجود ہیں جو صرف بریانی کی پلیٹ پر اور چند پیسوں کی خاطر اپنا زمیر بیچ دیتے ہیں اگر آپ نے آج بھی ایک بریانی کی پلیٹ کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر اپنا زمیر بیچ دیا تو آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں رہنا بہت دشوار ہو جائے گا کیونکہ ایک واحد ہی شخص جو پاکستان کی طرف اللہ کی طرف سے بیجا ہوا ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اگر آج ہم نے اس کی قدر نہ کی تو آنے والی نسلیں ہماری تو بہت برباد ہو جائیں گی جن لوگوں نے تیس سال پہلے ملک پاکستان پر حکومت کی اور انہوں نے ملک پاکستان کا کرز نہیں اتارے ٹھیک ہے یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے سڑکیں بنوائی روڈ بنوائے اور کافی ایسے چیزیں بنوائی لیکن یہ بھی تو دیکھیں انہوں نے اپنے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا ان کی اولادیں جتنی بھی ہیں وہ باہر کے ملک رہتی ہیں ان کے جتنے بینکس اکاؤنٹ ہیں ان کی خوشی کمی جو کچھ بھی ہے وہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے جب انہوں نے اپنی سیاست کو رچانا ہوتا ہے تو وہ ملک پاکستان ان کو نظر آ جاتا ہے وہ ملک پاکستان میں آ جاتی ہیں آخر ہمارے آخر کار کب تک میری قوم اسی طرح ہم بے وقوفی کے عالم میں جیتی رہے گی اور وہ ہمیں بے وقوف بناتے رہیں گے اور ہم بے وقوف بنتے رہیں گے لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور بطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں و السلام